اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹفیکشن باوقت آپ تک پہنچتی رہیں تو دوستو سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل حکیم تجمل حسن میں اور آج آپ حضرات کے لیے ایک بہترین اول درزہ کا نسخہ لے کر آزر ہوا ہوں دوستو یعنی اس کا میں خاص کر ان لوگوں کے لیے لے کر آزر ہوا ہوں جن لوگوں کو ٹائمنگ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ پروپلم ہے جن لوگوں کی مردانہ کمجوری بہت زیادہ ان میں آ چکی ہے اور ان کے مردانہ کمجوری کے ساتھ ساتھ عوضو کے جو پٹھے ہوتے ہیں عوضو میں جو طاقت ہے بلکل ختم ہو چکی ہے وہ طاقت کی ختم ہو چکی ہے ہاتھ کی گتکاریاں کر کر کے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں زیادہ تر ان لوگوں میں بھی دیکھ جاتی ہے جن کی زریان وغیرہ کی جن کو پروپلم ہوتی ہے جن کو دھات وغیرہ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آدمی میں مردانہ کمجوری اتنی آ جاتی ہے کہ اس کو ٹائمنگ کی پروپلم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نفس کھڑو ہونے میں نفس میں مجبوط ہونے میں یہ بھی سب ختم ہو جاتا ہے بلکل یہ سوچلو ریسپونس ہی نہیں رہتا ہے کرنٹی نہیں آتا اوزوں میں تو اس سے ریلیٹڈ آج بہترین اس کا لے کر آج آپ کی لئے حاضر ہوا ہوں اور دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے پہ جو کول آتی ہیں وہی کہتے ہیں کہ حکیم جی یہ چیز اگر ہم کھائیں گے تو کتنے دن آ دیکھیں بھائی یہ دیشری دوائی ہیں ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ تھوڑا لیٹ ہوتا ہے لیکن گارنٹی سے پوری جندگی کے لئے ہوتا ہے تو آپ یہ مت پوچھئے کہ کتنے دن کھانی ہیں منیمم منیمم دھائی تین مہینے کا اس کا علاج ہوتا ہے اور علاج ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ پروبلم بلکل سماپ تو جائے گی کیونکہ یہ کیمیکل نہیں ہیں یہ سب جڑی بوٹیا ہیں جن کے دوار آپ کا علاج ہو رہا ہے تو آج کا میں آپ کو نسکہ بتا رہا ہوں خاص کر ان لوگ کے لئے جن کو ٹائمنگ کی بہت زیادہ پروبلم ہے اوزو بلکل بے جانے بلکل ختم ہے اوزو ان کی نفس بھی بلکل ختم ہے خڑی نہیں ہوتی ہے اوزو میں کرنٹ ہے تو ان کے لئے آج میں نسکہ لے کر آیا ہوں آپ یہ نسکہ لکھ لیجی جو میں نسکہ بتا رہا ہوں اور اسے گھڑ پر ضرور ٹائگر اور مجھے بتانا اس میں آپ کو ملانی ہے سالب مشری دس تولہ سالب پنجہ پانچ تولہ موسلی سفید پانچ تولہ موسلی سیاہ پانچ تولہ بہمن سرک تین تولہ گوند کتیرہ تین تولہ تخم ریحان دو تولہ اور اس میں شہد آپ کو لینا ہے جتنی آپ کو ضرورت لگے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو پنساری کی شوپ سے لی آئی آپ اور ان کو کیا کرنا ہے آپ نے لا کے اچھی طریقے سے ان کو خرل کر لینا ہے ان کو پورڈر بنا لینا ہے پورڈر بنانے کے بعد آپ نے اس میں جو یہ شہد ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے ماجون ٹائپ بنا لینا ہے اور آپ نے اس کو صبح ناشتہ کرنے کے بعد اور رات میں ناشتہ کرنے کے بعد نرم دودھ کے ساتھ آدھ آدھا چمس لینا ہے کم سے کم چالیس دن لینا ہے کم سے کم چالیس دن ٹھیک ہے اس کو لینے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھو گی کہ آپ کی ٹائمنگ میں بھی جعفہ ہوگا مردانہ طاقت آپ میں آئے گی مردانہ کمجوری کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ اور دوسری بات آپ کے نفس میں آپ کی پتھوں میں بھی طاقت آئے گی دوستو یہ تا میرے ان اس کو امیت کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گا آپ کو پسند آئے گا ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک آپ سرکشت رہیں جے ہند جے بھارت